کیا واقعی کینسر کے خاتمے کا وقت آگیا ہے اور کیا سچ مچ کینسر آنے والے دنوں میں وزر زمانے کی بیماری ہونے جا رہی ہے روس کے راشپتی بلادمر پتن نے جس طرح سے کینسر کی ویکسین کو لے کر دعویٰ کیا ہے اس کے بعد کینسر مقت دنیا کو لے کر امیدیں بڑھ گئی ہیں حالانکہ پتن نے اس باوت کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے اور نہ ہی اپنے دعویٰ کو لے کر کوئی پختہ پرمان دیئے ہیں ہم کینسر ویکسین اور نئی پیڑھی کے لیے ایمیونو موڈیلیٹری دوا بنانے کی بہت قریب ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ یہ ویکسین کینسر کی علاج میں بہت پروہاوکاری ثابت ہوگی کینسر کو لے کر پتن کا دعویٰ ایسے وقت آیا ہے جب دنیا کے تمام دیش کینسر کو مات دینے کیلئے ویکسین بنانے میں جھٹے ہیں حال میں بریٹش سرکار اور جرمنی کی بائیو ٹیک کمپنی بھی کینسر کی ویکسین کو لے کر قرار کر چکی ہیں اس لیے کر تیسرا ٹرائل بھی ہو چکا ہے موڈرنا اینڈ مرک اینڈ کمپنی بھی ایکسپریمنٹل کینسر کی ویکسین بنا رہی ہے جو مرد سٹیج میں بتائی جا رہی ہے حالانکہ کینسر کی مکمل ویکسین کب تک مارکٹ میں آئے گی اور عام لوگوں تک کی ویکسین کب تک پہنچ پائے گی اسے لے کر کوئی بھی پکے طور پر کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن ویکسین کی ٹرائل سٹیج میں پہنچنے سے امید ضرور بند ہی ہے پر چنتہ حال فلحال کی ہے کینسر کا علاج ابھی بھی بہت مہنگا ہے اور فلحال کوشش یہی ہے کہ کینسر کا سستہ اور کارگر علاج کیا جا سکے تمام دعووں اور ویکسین کے ٹرائل کے باوجود کینسر سے ہماری جنگ چاری ہے ہر سال ہزاروں جانے کینسر کی وجہ سے جا رہی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال ایک کروڑ نبی لاکھ سے زیادہ کینسر کے معاملے سامنے آتے ہیں کینسر کی مریضوں کے معاملے میں ہم دنیا میں چین اور امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں یہاں تک کہ بچے بھی اب کینسر کے آسان شکار بن رہے ہیں ایسے میں چنوٹی ابھی کینسر کے سستے علاج کی ہے کینسر کی کارگر اور دمدار ویکسین آنے میں بھلے وقت ہو لیکن اچھے خبر یہ ہے کہ بھارت تیزی سے کینسر کے سستے علاج میں مہارت کیور بڑھ رہا ہے اور اس کڑی میں ممبائی کے ٹاٹا ہاسپٹل کی بلبدھی قابل غور ہے ریڈیو تھرپی اور پروٹون تھرپی کے علاوہ کچھ دن پہلے ممبائی ٹاٹا ہاسپٹل نے سودیشی تقنیق سے کارٹی تھیرپی کے شروعات کی تھی جس کے بہت پوزیٹیو ریزلف سامنے آئے ہیں دراصل ٹاٹا ہاسپٹل اور آئی ایٹی ممبائی نے بلڈ کینسر کے علاج کے لیے سودیشی کارٹی تھیرپی کا عوشکر کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تھیرپی بچوں پر لکھک میں 99% ازردار رہی ہے دعوی یہ بھی ہے کہ بڑی عمر کے کینسر مریضوں پر بھی سودیشی تقنیق والی کارٹی تھیرپی کافی کارگر سا بھی تھو رہی ہے اسے لے کر دو فیز میں ٹرائل کیا جا چکے ہیں اور سو سے زیادہ مریضوں پر اسے آج بھائی جا چکا ہے ابھی کیونکہ available ہو گیا ہے اور کیونکہ technology ہم لوگوں نے خود ادھر یہاں پہ سمجھ لیے اور develop بھی کر پائے ہیں تو یہ main کارن ہے جس کے وجہ سے اس کا cost کم رکھا جا سکتا ہے تو ابھی یہاں پہ 50,000 ڈالرز کا جو ورن میں benchmark سمجھا دیکھ کوئی اس سے کم میں بنائی نہیں سکتا وہ barrier بھی یہاں پہ توڑ دیا گیا ہے اس سے کم میں بن گیا ہے پھر بھی آپ کی بات بلکل صحیح ہے زیادہ تر patients کے لیے یہ ہمارے پہنچ کے باہر ہوگی اس کے لیے ہمیں اور کچھ چیزیں اپنانے پڑیں گی government schemes میں یہ include ہو جائے insurance والے ان کو cover کریں ہمارے اپنے جو حال کے دنوں میں کینسر کے علاج میں کارٹی تھیرپی بے حد کرانتی کاری ثابت ہوئی ہے امریکہ یورپ جا کر کارٹی تھیرپی سے علاج میں کروڑوں کا خرچ آتا ہے لیکن بھارت میں آئی ایٹی وامبے اور ٹاٹر ہاؤسپیٹل نے اس تھیرپی کے کافی حد تک سستہ بنا دیا ہے سودیشری تقنیق سے کارٹی تھیرپی کے ذریع بھارت میں محض پچاس لاکھ میں کینسر کے علاج سمجھ ہو گیا ہے دراصل کارٹی سیل ایک طرح کی ایمیونو تھیرپی ہے جس سے کانسر سے لڑنے میں کافی مدد ملی ہے فیلحال تو کانسر سے جنگ کو لے کر لگادار اچھے خبریں آ رہی ہیں پہلے گوڈ نیوز اسے دعوے کو لے کر ہے جس میں کانسر کی ویکسین کی بن جانے کی بات کہی جا رہی ہے اور دوسری اچھے خبر یہ کہ کانسر کی جس کارٹی تھیرپی کو اب تک بہت نہنگا مانا جاتا تھا بھارت نے اس کا بھی سستہ راستہ کھوچ لیا ہے باوجود اس کے کانسر کی بہت ساری چنوٹیاں ابھی بھی باقی ہیں جن کا سامنا ہمیں آنے والی دیروں میں کرنا ہے ممبوئی سے فارس داما کے ساتھ بیرو رپورٹ بیڈ نیوز ٹڈ